عالم اسلام کی ایک عظیم عالم دین حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ ان کا ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں کئی کتابوں کی مصنف ہیں آپ کی کتاب جامع و بیان العلم و فضلی ابھی تو محقق دو جلدوں میں چھپی ہیں اس میں شرعی علم سے متعلق کتنی دیانت داری ہونی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے اس سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ العلوم فی جميع دیانات ثلاثتن جتنے بھی مذہبی مذاہب پائے جاتے ہیں بالخصوص آسمانی مذاہب ان سبوں میں یہ متفقہ بات ہے کہ جو علوم جسے ہم کہتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں کہا کہ ایک ہے العلم الاسفل العلم الاوسط اور کہا کہ العلم الاعلا العلم الاسفل کیا ہے آپ نے اس سلسلے میں کہا کہ الفروسیہ الخیاطہ صباحہ ایک آدمی تیرا کی سیکھتا ہے الفروسیہ کو اگر ہم دورہ حاضر میں کہیں کہ کوئی اچھی طرح گاڑی چلا لیتا ہے مثلا یا کوئی اور بہت سارے کام جو ہوتے ہیں تو کہا کہ یہ العلم الاسفل یہ روز مرہ کی زندگی کے کام ہے انسان کے اپنے ذاتی طور پر اس کی بدلی دو پر اسے فائدہ پہنچتا ہے اس کے معاش کے لئے اسے فائدہ پہنچتا ہے العلم الاسفل کے لئے آپ نے تبابت کی مثال دی ایک حاضر ڈاکٹر ہو یا ایک مہندس ہو انجینئر ہو جس سے اس کا معاش بھی جڑا ہے اور اس میں انسانیت کی بھی بھلائی ہے لیکن کہا کہ العلم الاعلا کیا ہے سبوں کے پاس کہا کہ علم الدین لیکن جو دلچسپ بات ہوئی ہے کہ ابن عبدالبرہ رحمہ اللہ نے کہا کہ العلم الاعلا علم الدین اللذی لا يجوز لأحد الکلام بغیر ما انزل اللہ فی کتابی دینی جو علم ہے اس سلسلے میں یہی متفق علی بات ہے کہ بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنا چاہیے اللہ نے جو بات کتاب میں نازل کی وَعَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِ مُسْرَةُ السَّلَامِ نَصًّا وَمَعْنًا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آیاتِ کریمہ میں کوئی پڑھتے ہوئے غلطی کر دے کچھ کا کچھ پڑھ دے حدیثِ رسول کو بدل دے صلی اللہ علیہ وسلم لاکہ اضافہ کر دے یا حضف کر دے کسی طور پر بھی یا اس کا معنی مفہوم غلط نکال لے اللہ کی شریعت سے متعلق ایسا نہیں تباوت کی بات ہو دیگر فنون ہے سباوت کی بات ہو پھر اس میں انسان کے تجربے کام کرتے ہیں کسی کا تجربہ زیادہ کام کر جاتا ہے شریع علم احسان ہے یہ وحی کے روشنے میں گفتگو کیا جانے والا علم ہے